بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ہمیس ورلڈ ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کسی کی ریکویسٹ پر ایک اور ایکسکلوزیو ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہوگا یہ بلکل ریسٹران جیسا ہوگا ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پائنپل تکہ کی ریسپی تو ہم نے یہاں پر ساری تیاریاں کر لی ہے اسے ہم بنائیں گے تھوڑا ڈیفرن طریقے سے اور اسے سرپ بھی ہم ڈیفرن طریقے سے ہی کریں گے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چیسو گرام جتنا میں نے یہاں پر چکن لیا ہے بونلیس چکن اسے اس طرح سے میں نے کیوبز میں کاٹ کر رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون جتنا وائٹ بینگر لگا کر اسے میکس کر کے دس منٹ کے لیے رہنے دیا تھا پھر میں نے واش آؤٹ کر لیا ہے اور نے تار لیا ہے اور اس باول میں میں نے ٹرانسپورڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں ڈیر ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل آئل ڈال کر ہمیں اس میں سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے تین ٹی سپون میں نے لیا ہے گارلک پیسٹ اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے جنجر پیسٹ نمک لیں گے ہم حضبی ضرورت اور ہاپ ٹی سپون ہم لیں گے بلیک سالٹ یعنی کی سنچر جس کو کہتے ہیں ڈیر ٹی سپون ہم ڈالیں گے زیرا پاودر ہاپ ٹی سپون ہم ڈالیں گے مارکٹ سے خریدا ہوا وائٹ پیپر پاودر اور ہاپ ٹی سپون ہم ڈالیں گے چار مسالہ ون فورد ٹی سپون ہم ڈالیں گے ہلدی پاودر ون فورد ٹی سپون ہم ڈالیں گے بلیک پپر پاورڈر یعنی کی تازی کٹی ہوئی کالی مرچے ہاف ٹی سپون پپلی مرچوں کا پاورڈر اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوٹر نیمبو کا رس اور ایک کیپسکم اس طرح سے سکوئر شیپ میں کٹا ہوا یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ میرینیشن اسے ڈال کر سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے رہنے دیں گے ایک گھنٹے کے لیے چونکہ ہم نے مرینیشن کرنے سے پہلے چکن پر وائٹ مینگر لگا لیا تھا اس وجہ سے یہ بہت ہی سوفٹ بن جائیں گے تو زیادہ دیر تک مرینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے یہاں پر یہ پائنپل لے لیا ہے اسے اس طرح سے بیچ میں سے کٹوا لیا ہے اور کیونکہ ہم اسے اسی میں سرف کرنے والے ہیں اس وجہ سے یہ کیا ہے میں نے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے نہ کر کے پلیٹ میں بھی سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کے لیے بس ہمیں آدھے پائنپل کی ہی ضرورت ہے اور اسے کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ بیچ کا حصہ دیکھ رہے ہیں جسے ہم نورمل نہیں کھاتے ہیں تو اسے چھوڑ کر ہم سائٹ سے نائف کی مدد سے اس طرح سے اسے کٹیں گے اس طرح کٹیں گے کہ اس کا شیل بلکل کٹنا نہیں چاہیے بس اس کا پلپ ہمیں نکالنا ہے بیچ کا جو سکت والا حصہ ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے یعنی ہم نے نشان بنا دیئے ہیں اور سائٹ میں سے ہم چھوڑی کو تھوڑی سی کروس رکھتے ہوئے یہ پلپ نکال لیں گے اور اب ہم یہ بیچ کا حصہ بھی نکال لیتے ہیں جتنا چھوڑی کی مدد سے نکل جاتا ہے اتنا ہم نکال لیں گے اور باقی جو پلپ اس میں بچا ہوا ہے چمچ کی مدد سے اسے اس طرح سے سکرپ کرتے جائیں گے اور اس پلپ کا استعمال ہمیں سیکنڈ میری نیشر میں کرنا ہوگا تو یہ ہم اس طرح سے چمچ سے جتنا ہو سکے اتنا نکال لیں گے یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کر یہ نکل چکا ہے تو ابھی فی الحال ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ جتنا پائنپل ہم نے سائٹ پر سے نکالا ہے اسے اس طرح سے ہم چھوڑا چھوڑا سا کٹ لیں گے پائنپل جو ہوتا ہے پرسنلی مجھے کیرمیلائز کیا ہوا بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو اس رسیپی کے لئے ہم پائنپل کو تھوڑا سا کیرمیلائز بھی کریں گے تو جتنے ہم نے یہ پسس کیے ہیں ان سارے پسس کو ہم اس فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ہاف ٹیبل سپون جتنی شگر ایڈ کر لیں گے اب ہمیں ان پائنپل کے پسس کو کیرمیلائز کر لینا ہے اس طرح سے پکائے گئے پائنپل کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو میڈیم آج پر ہم اسے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے اور جب یہ سنہرا ہونے آئے تو اس وقت ہمیں اسے نکال لینا ہے اور اس کا استعمال ہم جب سرف کریں گے رسیپی کو اس وقت کریں گے تو اب ہم کر لیتے ہیں ہمارا سیکنڈ میرینیشن تو اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون جتنا پھینٹا ہوا دہیں اور دو ٹیبل سپون بھر کر گھر کی ملائی دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہمیں اس میں شامل کر لینا ہے اور یہ جتنا پائنپل کا پلپ ہم نے نکالا ہے یہ سارا پلپ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پلپ ہوگا اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جتنا اس سے زیادہ نہیں ہے سارا پائنپل کا پلپ لاننے کے بعد یہ جو شیل جو بچا ہوا ہے اسے ہم رہنے دیں گے کیونکہ اسی میں ہم ہماری رسیپی کو سرف کریں گے اور یہ میں نے شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون جتنی شگر اور ایک ٹی سپون جتنی کسوری میتھی اور ہاف سے پونہ ٹی سپون جتنی تیکھی والی ملچے اور یلو فوڈ کلر اور یہاں پر ہے میرے پاس ڈیر ٹیبل سپون جتنا کاجو کا پیسٹ تو یہ سیکنڈ میرینیشن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو ساری ہی چیزیں ایک ساتھ بھی ڈال کر اسے مرینیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں وینیگر نہ ڈالنا چاہیں تو جیسا ہم نے فرسٹ مرینیشن اس میں لگایا ہے اسے لگا کر آپ اسے پانچ سے چھ گھنٹے تک مرینیڈ کریں اس کے بعد ہی آپ کے ٹکے بہت اچھی سے ساپٹ بنیں گے اور اسے بس آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے سیکھ لیں گے آپ چاہیں تو ان ٹکوں کو آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں لیکن آج ہم اسے اون میں سیکھیں گے تو پری ہیٹ ایٹ اون میں ہم اسے سیکھنے والے ہیں بان ایٹی ڈگری پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے پچیس منٹ بعد جب ٹکے ہمارے سیکھ جائے تو ہمیں اسے نکال لینا ہے اس باؤل کے اندر اور اس میں ہم سموکی فلیور دیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ بلکل ریسٹران جیسا آ جائے اور اب ہم اس میں فائنل ٹچ دینے لگے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون جتنا آمول کریم یہ بہت ہی ضروری ہے اس ریسپی کے لیے اچھا اگر آپ کے پاس آمول کریم نہ ہو تو آپ گھر کی ملائی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شابل کریں گے دو ٹیبل سپون جتنا میونیز ان دونوں ہی چیزوں کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اسے فٹاوت سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پائنپل کے شیل کے اندر میں نے پہلے سے ہی کیراملائز کیے ہوئے پائنپل رکھ دیئے ہیں اور ساتھ ہی ہم ہم ہمارے چکن پائنپل ٹک کو کو سرف کر لیں گے اور اوپر سے دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا چیز ڈال دیں گے اور بس یہ ریسپی ہماری بند کا بلکل تیار ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور آج کی اس ویڈیو کا ہم اقتدام کرتے ہیں اسی پیاری سی نوٹ کے ساتھ کہ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر سبھی بدل جاتے ہیں جزاک اللہ خیر